اسلام علیکم اور جب بے ان کی ملاقات ہوتی ہے ان میں جگڑا ہوتا ہے بے شک مجھے امی کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے لیکن جب امی کی طبعیت خراب ہوتی ہے تو مجھے ابو کے پاس رہنا پڑتا ہے ان کی بیماری اس طرح کی ہے کہ ان کا موڈ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور کبھی کبھی ان کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے اکثر اتنا لیٹ آنا اچھا نہیں لگتا بے شک میرا استاد بڑا اچھا ہے میرے پیٹ میں ہمیشہ درد رہتی ہے اور اس وجہ سے دہان لگانا مشکل ہوتا ہے پھر میں باتیں بھول جاتی ہوں اپنا سکول کا کام بھی آخر میں سکول والوں نے بچوں کی تحفظ کی ادارے کو پریشانی کی اطلاع بھیج دی بچوں کی تحفظ کی ادارے کی انیتہ کے پاس میرا کیس تھا اور اس نے مشورہ دیا کہ مجھے اور میری امی کو فیملی میٹنگ کرنی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ میں اور میری فیملی اور دوسرے قریبی لوگ جن کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں ہم آپس میں ملیں پھر سب بات کریں کہ وہ سب میری کیسی مزد کر سکتے ہیں اس میں اچھی بات یہ ہے کہ میں بھی حصہ لوں اور فیصلہ کروں کہ کیا بات کرنی چاہیے یہ وہ سوال ہیں جو میں نے اور امی اور انیتہ نے رضا مندی سے بنائے ایک میرے لیے سکول میں کیسے بہتھر ہو سکتا ہے دو مجھے فتپول پہ کون لے کر جائے گا تین کس طرح میرے لیے ابو کا گھر بہتر ہو سکتا ہے چار کس طرح میرے لیے امی کا گھر بہتر ہو سکتا ہے صرف ایک سوال کی کمی تھی کہ میں کھککس کے ساتھ مزید ٹائم گزار سکتی ہوں انیتہ کا خیال تھا کہ یہ ایک اچھا سوال تھا گنہر جو کھردی ناثر ہے وہ میری مزد کرے گا اور سب سے پوچھے گا کہ کیا وہ آنا چاہتے ہیں میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ مجھے بھی فیصلہ کا حق ہے کہ میری فیملی میٹنگ میں کون کون آ سکتا ہے ہم ان باتوں پہ رضا مند ہوئے ابو وہ تو ابو ہے نا گنہر کا خیال تھا کہ ابو کی نئی گرر فرنڈ کو بھی شامل ہونا چاہیے یوناس اروید میہ یہ نہیں آسکتے یہ جو ارنڈ کے بچے ہیں اور یہ میری فیملی میٹنگ ہے اس میں میں ابو کو صرف اپنے لے چاہتی ہوں انکل تھرلز وہ امی سے اتنا پیار نہیں کرتے لیکن وہ مجھ سے تھوڑا پیار کرتے ہیں اس لیے وہ بھی آسکتے ہیں ہلگا تھرلز کی بیٹی ہے اس سے مجھے کافی چھوٹے کپرے ملتے رہتے ہیں وہ سترہ سال کی ہے وہ آسکتی ہے نانی اممہ نہیں آسکتی کیونکہ وہ سیدن میں رہتی ہیں لیکن دادی اممہ آسکتی ہیں امی کی جو سہیلی مونہ ہے ان کو میں نے اپنا مددکار چنا ہے کیونکہ وہ مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں وہ میری اس فیملی میٹنگ میں خاصی مدد کریں گی میرا استاد بھی شامل ہوگا اور وہ بتائے گا کہ میرا سکول کیسا جا رہا ہے اور کھککس وہ بات تو نہیں کر سکتی لیکن وہ ادھر میری خاص دوست کی حیثیت سے ہوگی مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے فیملی میٹنگ کے بارے میں سوچو اگر سب لڑنا شروع کر دیں یا کوئی بھی نہ آئے جس دن فیملی میٹنگ کا ٹائم تھا میرے پیٹ میں گودگودی ہو رہی تھی وہاں بیٹھ کے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا لیکن یہ اچھا تھا کہ کافی لوگ آئے گودنر و آنیتہ نے سب کو خوش آمدید کہا میرے استاد نے بچوں کی تحفظ کے ادارے کو بتایا کہ ان کے خیال میں میرے لیے کیا اچھا تھا پھر فیملی میٹنگ شروع ہوئی کسی نے جگرہ نہیں کیا انکل تھرلز نے جو بھی فیصلہ ہوا وہ لکھا ہم ان باتوں پر رضا مند ہوئے میں سکول خود جاؤں گی لیکن اگر مجھے محسوس ہوا کہ میرے لیے مشکل ہے تو دادی اما مجھے سکول چھوڑنے جائیں گی ہلگا ہفتے میں ایک دفعہ میرے سکول کے کام کی مدد کے لیے آئے گی ابو اور انکل تھرلز باری باری مجھے فوٹبال پر لے کر جائیں گے یورن نے کہا کہ میں جب چاہوں اسے اور ابو اور کھوکوس کو ملنے کے لیے آ سکتی ہوں بے شک پہلے سے کوئی محایدہ نہ ہو اور ابو نے میرے لیے کمرہ بھی تیار کرنا ہے تاکہ میں جو صوفے پر نہ سونا پڑے اگر امی کو ہسپرل جانا پڑے یا ان کی طبیعت خراب ہو تو میں ابو کے گھر رہوں گی اور تب امی ابو کو بتائیں گی اور سب سے چی بات یہ ہے کہ کھوکوس ہفتہ اتوار کو میرے اور امی کے گھر رہے گی امی اور ابو اس بات پر رضا مند ہے اور انہوں نے ہاں کر دی ہے صرف میں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ صبح اور شام کو کھوکوس کو باہر پر شاپ کے لیے لے کر جاؤں گی ہم جلدی نئی فیملی میٹنگ کریں گے لیکن اس سے پہلے بچوں کے تحفظ کے ادارے سے میٹنگ ہوگی اگر میں چاہوں تو اس میں شامل ہو سکتی ہوں اصل میں فیملی میٹنگ بہت اچھی رہی کھوکوس بھی اس میں رضا مند تھی اب امی اور ابو میں اتنی لڑائی نہیں ہوتی تو میرا سکول بھی بہت بہتر جا رہا ہے اور میں جتنا چاہوں کھوکوس کے ساتھ وقت گزار سکتی ہوں مجھے تو اگلی فیملی میٹنگ کی طریق خوشی ہو رہی ہے کھوکوس کو بھی موسیقی